اور راولپنڈی میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے انتظامیہ نے مزید آٹھ علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا شہر میں مریضوں کی تعداد پانچ ہزار پانچ سو نوے تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو سو اٹھاسی افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں راولپنڈی انتظامیہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مزید آٹھ علاقوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے انتظامیہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو تجویز دی ہے کہ راولپنڈی کی ہارٹ سپوٹ علاقے گلزار قائد، خیابان سرسید، ٹھوک علی اکبر، کوٹھا کلاں، مورگا، تخت پڑی اور دو بڑے بازاروں، بارہ مارکٹ اور نرنکانی بازار کو دس دن کے لیے مکمل سیل کیا جائے زلہ انتظامیہ کے مطابق تیس جون سے دس جولائی تک ہارٹ سپوٹ علاقوں کو سیل کر کے شہریوں کی آمد و رفت کو محدود کیا جائے گا اور مارکٹس دکانوں کو بند کیا جائے گا راولپنڈی میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار پانچ سن نوے تک پہنچ چکی ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 118 مریضوں کی ریپورٹس پوزیٹیو آئی ہیں انتظامیہ نے اس سے قبل بھی میٹروپولٹین کورپوریشن کی UC21 سے UC29 تک اور پیپلز کولونی علامہ اقبال کولونی سمیت 22 مقامات کو 30 جون تک سیل کیا گیا ہے